نہ صرف اس بچے جو ہونے والے بچے کے ساتھ کروڑتا ہے اس محلہ کے ساتھ کروڑتا ہے پوری پولیس فورس آج شرمندہ ہے اس ایکٹ کی وجہ سے چونکہ اس بٹالین کو ریز کرنے میں مکہ منتری مہودائی کا بھی ایک رول تھا اس لئے ان کو سیدھا کاغنیجنس لینا سنگیان لینا چاہیے اس مسئلے کا جن لوگوں نے پڑھایا بڑھایا اور اس لائق بنایا ہے کہ اس فورس میں زامل ہو اپنے گھر اور اپنے سماس کا پرتنیدیت کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ایسا ہو جانا یہ بہت سراسر گلت ہے ایسے پولیس کرمیوں ایسے ادھکاریوں کے خلاف ایک کرمنل کے خلاف جو ایکشن ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے اس آئے آر بی کی مہلہ رکشی سروش بیرہور جو ایک آدم جن جاتی سماس سے آتی تھی جو خبر کو ہم نے آپ کو اس سے پہلے دکھایا اور آپ نے وہ دیکھا ہوگا تو آپ کو پتا چلا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا گھٹنائے گھٹی ہے کیا ہیوانیت والی اس کے ساتھ بھیہوار ہوا ہے جو پولیس ادھکاری ہے ان کے وجہ سے ویبھاگیا لاپرواہی کے وجہ سے اس کے ساتھ مہنے کا بچہ اس کے ہی پیٹ میں سڑ گیا اسی مدے پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ پوروائی پیس ادھکاری ارون راو جی ہے چونکہ سروش بیرہور نے یہ آروپ لگایا تھا کہ اسے بیٹھنے نہیں دیا جاتا تھا آگ نہیں تاپنے دیا جاتا تھا تو ہم سر سے آج وہی پوچھنے آئے ہیں کیا ویبھاگ میں گھروتی مہیلاؤں کو بیٹھنے کا ادھکار نہیں ہے آگ تاپنے کا ادھکار نہیں ہے ہم بات کرتے ہیں ارون سر سے سر آپ نے خبر بھی دیکھی ہوگی اور اخباروں میں بھی آیا تھا تو میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں سر کیا ایک گھروتی مہیلہ کو جو ڈیوٹی میں ہے اسے کیا بیٹھنے کا ادھکار نہیں ہے سنیتے جی پہلے میں اس بٹالین کے بارے میں دو بات آپ کو بتا دوں ان دنوں میں نوکری میں تھا دمکہ میں آئیزی تھا دوہزار دس کے آسپاس کی بات ہے اور اس بٹالین کو ریز کرنے میں تھوڑا بہت میرا بھی کانٹریبیشن تھا یہ محسوس کیا گیا کہ انڈیا ریز بٹالین ریز کیا جائے جس میں پہاڑیا جو سنتال پرگنا کے راجمال کے پہاڑیوں میں رہتے ہیں ان لوگوں کو شامل کر کے بنایا جائے یہ انیشیلی پرپوزل تھا لیکن بعد میں یہ سمجھا گیا کہ انہیں صرف پہاڑیا ہی نہیں جھارکن کے جتنے بھی آدم جن جاتی ہیں اس بٹالین کے حصہ ہوں گے تو جیسے سکھ ریزیمنٹ ہے فوج میں ماراتہ ریزیمنٹ ہے مہا ریزیمنٹ ہے یہ ہم لوگوں کے لئے جھارکن کا ایک بہت ہی گوراپورن استعبتنا اس کی ہوئی ہے تو یہ تو رہی اس بٹالین کی بات میں بدھائی دینا چاہوں گا لوگتنت نیوز کو کہ اس خبر کو جو میری سمجھ سے نہ صرف ہیومن رائٹس کی بات کو لے کر کے جڑا ہے یہ معاملہ بلکہ کس طرح کی پولیسنگ ہو رہی ہے پولیس میں ویلفیر ایکٹیوٹیز کیسا ہے سینئر آفسرز کا فورس کے سب سے نچلے پائدان پہ جو کرمی ہیں ان کے پرتی کیا رویہ ہے اس کو ازاگر لوگتنت نیوز نے بہت اچھے طریقے سے کیا آپ کو بہت بہت بتائی دیکھئے ایک مہلہ کرمی اور وہ آدھیواسی آدھیم زنزاتی کی ہو اور گروتی ہو اس کے ساتھ جیسا آپ نے سمچار میں دکھایا ہے جیسا ڈپارٹمنٹ نے اس کے ساتھ سلوک کیا ہے وہ صرف نندنیہ نہیں ہے بلکہ اس میں جتنے لوگ انوالوڈ ہیں چاہے وہ اس کا حوالدار ہوں ساب انسپیکٹر ہوں بٹالیون کے ڈی ایس پی ہوں یا کمانڈینٹ ہوں یا جو بھی چارج میں ہوں زن کے زن کے پاس یہ کیس گیا اور انہوں نے اس مہلہ کے ونڈتی کو صحیح طریقے سے اگزامین نہیں کیا اور ایک پریگنٹ مہلہ جس کا پہلا بھی ایک مسکاریج ہو چکا ہے اور ڈاکٹر کا صاف ماننا تھا کہ اس دوسری پریگننسی میں اگر حتیات نہیں بڑھتا گیا تو پہلے پریگننسی کے طرح اس میں بھی خطرہ ہے تو اتنا سب کچھ جاننے کے بعد اگر ادھکاری اس کو چھٹی پہ نہ بھیجے اور اگر ڈیوٹی پہ کرنے کے لائق ہے تو لائٹ ڈیوٹی نہیں دے اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اس کو کیسے تنگ کیا گیا مانسی گروپ سے سارے گروپ سے کورسی نہیں دینا ٹھنڈ کے دنوں میں آگ نہیں تاپنے دینا یہ نہ صرف اس بچے جو ہونے والے بچے کے ساتھ کروڑتا ہے اس محلہ کے ساتھ کروڑتا ہے اور پوری پولیس فورس آج شرمندہ ہے اس ایکٹ کی وجہ سے اس لئے میری سمجھ سے چونکہ اس بٹالین کو ریز کرنے میں مکہ منتری مہودائی کا بھی ایک رول تھا اس لئے ان کو سیدھا کوگریجنس لینا سنگیان لینا چاہیے اس مسئلے کا اور ایک صحیح سگنل جائے پورے پردیس میں پورے پولیس بیبھاگ میں ایک کڑا سندیس جائے ان کو سکت فیصلے لینے چاہیے ان سبھی ادھیکاریوں کے خلاف جو اس میں انوالوڈ رہے ہیں ڈپارٹمنٹل ایکشن ہو ان کے خلاف ادھیکاریوں کا سسپنشن ہو جب تک انکوائری پوری نہیں ہوتی ہے لیگل ایکشن کانونی ایکشن ہو ان کے خلاف ایف آئیر درج ہو برون ہتیا اٹیمٹ ٹو مدر ہیومن رائٹس کا وائلیشن وومن رائٹس کا وائلیشن اور سب سے بڑی جھارکھنڈ کی ناک ہم لوگوں کا گورو پورن بٹالین میں ایک مہلہ کے ساتھ ایسا ہو جائے اس لئے مکہ منتری مہودائی کو ایک بڑا فیصلہ لینا چاہیے اس کے ساتھ ہی چونکہ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ڈی جی پی ہیں ان کو بھی سیدھا کاغنیجنس لینا چاہیے جو اگباروں میں خبریں آئی ہیں اور آپ نے جو لگائی ہیں اور بغیر کسی اپلیکیشن کے ونٹی کے کمپلین کے ان کو سیدھا ایکشن خود ڈی جی پی کو امیڈیٹ لینا چاہیے اور سی ایم صاحب انشور کریں کہ ان سبھی پہ سخت کاروائی ہو اور وہ نظر آئے سامنے صاحب کیا لگتا ہے کہ وہ ایک بیرہور تھی آدیواسی تھی اس لئے اس طرح کا اس کے ساتھ بہوار کیا گیا ہے نہیں ایسا نہیں ہے کہ پوری پولیس فورس کو مطلب ایکی طرح جو پہ تولنا گلت ہوگا لیکن ہم لوگ ایک تو پولیس فورس میں کم مہنائیں آتی ہیں اور اس پر سے آدیواسی ملائے تو اور بھی کم ہے اور مطلب آدی منزادی کی ملائے تو بہت ہی کم یہ بچی پتہ نہیں کیسے اس کو جن لوگوں نے پڑھایا بڑھایا اور اس لائق بنایا ہے کہ اس فورس میں سامل ہو اور اپنے گھر اور اپنے سماس کا پرتنیدیت کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ایسا ہو جانا یہ بہت شراسر گلت ہے پریگنٹ مہنائوں کے ساتھ پولیس بیبھاگ میں بہت ہی نرمی بڑھتی جاتی ہے اور خاص کر ایسے کیس میں جس کیس میں پہلے بھی مسکاریز ہو چکا ہے تو ہم لوگ دھیان دیتے ہیں کہ جتنی اس کو چھٹی دے سکتے ہیں تین مہنہ وہ ہم دکھ دیتے ہیں فرس تری منتھ میں اور لاس تری منتھ میں لیکن سر میں یہاں پہ بات کٹ کے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب میری سروت سے بات ہوئی تھی ابھی ہسپیٹل کے دورانی تو انہوں نے کہا کہ جب ہم ایڈمیٹ ہونے جا رہے تھے آپریشن کے لیے تب ہسپیٹل میں آکے ادھیکاریوں نے یہ کمان کاٹا کہ آپ کو چار دن کے بعد آکے ڈیوٹی کرنی ہے آپریشن ہونے کے بعد چار دن کے بعد آپ کو ڈیوٹی کرنی ہے یہ کہاں تک اس کو دیکھتے ہیں سر آپ نہیں پھر ایسے ادھیکاریوں کے ساتھ تو ایک کرمنل کی طرح ہی سلوک ہونا چاہیے ویباک کو اور لاؤ ڈیپارٹمنٹ کو ایسے پولیس کرمیوں ایسے ادھیکاریوں کے خلاف ایک کرمنل کے خلاف جو ایکشن ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے چار دن ابھی ہوا ریلیز نہیں ہوئے اور اس طرح کا نوٹس تھمانا یہ تو دسمانی نکالنے والی جیسے بات ہے یا کسی کو بلکل بے وجہ سزا دینے والی بات ہے تو اس میں تو اس طرح کی پولیسنگ میں ہوتی دیکھی نہیں ہے اس طرح کی ادھیکاری برلے دیکھیں ہیں لیکن ایسے ادھیکاری اگر ملے ہیں تو ان کے خلاف سزا بھی ہم لوگوں نے سنشت کیا ہے بلکل ارنسر ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے کہا کہ کس طرح سے مہلاؤں کو سویدھا دی جاتی ہے ادھیکاری کس طرح سے انہیں ٹریٹ کرتے ہیں جب وہ گروتی ہوتی ہے لیکن اس طرح سے جو ٹریٹمنٹ کیا گیا ہے سروج برہور کے ساتھ وہ بلکل ہی نندنیا ہے اپراد ہے اور صرف سسپینڈ کرنا ہی ایک سولوشن نہیں ہے ان پہ ایک کریمنل کیس بھی چلنا چاہیے بلکل ہم سروج سے جڑی ہوئی اور خبریں آپ کو دکھائیں گے اور کیا کیا سماج ان کے لئے بات کر رہا ہے ان کے لئے کھڑے ہو رہا ہے ہم اور بھی چیزیں آپ کو دکھائیں گے تب تک ہمارے ساتھ بنے رہیے جوہار